باپیوں ترستے نے کہ اولاد ساڑھے دو مٹھے بولی بول چھڑے ماں آنا تک دیرہ دیئے کہ میرا پتر آئے میرے کھول بیٹھے باپ ترستہ اے کہ میرا پتر میرے کھول آوے دو مٹھے بولی بولی حج اولاد جنہیں جوان ہوگے کمانا شروع کر دیئے اے اولاد کہنے اب بجوں تسی ساڑھے دے بوجھ بڑھے آو نبیدی حدیث سنو اے آج اے نوجوانوں گوھر کرو چار پیسے کا ماں کے تسی کی سمجھ دیو کسی ماں پہ اوہ دہاک ادا کر چھڑے ان ماں پہ اوہ ساڑھے دے بوجھ ہوں دے نہیں اے آج اے نوجوانوں سنو آج میں امت مسلمانوں میں سی دے رہا خدا را غفلوں تو بیدار ہوگو اپنے والدہ دن قدر کرو یا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تھے میرے نبی اللہ اکبر کبیرہ حضور دیو بار گاچے کہ نوجوان آگیا ایک صحابی رسول آگے ارز کی تایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ میرا باپ میرا مالک خاندہ ہے آپ کے رحمت العالمین اللہ نے وما ارسلناک اللہ رحمت العالمین تاچ تیرے میرے نبی دے سیٹے سجا کے پیچ جاوے ہاں حضور رحمت العالمین نے حضور شفقہ دا پیکر نے حضور محبتہ دا پیکر نے حضور عدل کرن والے نے حضور انصاف کرن والے نے حضور امہ دا دھرد ونڈر والے نے حضور علیہ السلام نے دسیاوے کہ ما دا مقام کی تے باپ دا مقام کیے نبی علیہ السلام دی بار گاہ دے وچے او نوجوان آیا ارز کی تایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا باپ میرا مالک خاندہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان دا ماجرہ سنے او دے باپ نو بلایا کیا حضور صحاب اے ٹاڑا بیٹا شکایت کر رہا دے کہ اے کہندہ کہ میرا پیو میرا مالک خاندہ آج چار پیسے کمان والا نوجوان چار پیسے ماں پیو دا کہ سٹھ کے سمد بڑا ماں پیو دو تے سانجت آندہ آج باپ کو چیز تھی فرمائش کر دے کہندہ اب باپ دی تاڑی تے فرمائشیں پوری نہیں ہوتی کہ اہی کام کم Nikو کوئی اور کوئی نا کوئی جار کوئی جگری دوست تو فٹ پجکسی کر چھڑنے اللہ hologبر کبیرہ نبی علی السلام نے فرمایا کہ بابا جی اے ٹاڑا پتر کہہ رہے ہیں کہ اے میرا مال کھاندے نہیں میرا والی صاحب دستو تصیلی hatا مال کھاندے ہو یقین جانو کلیجہ پھنٹے جاند ہے جو تو میں اس حدیث تو پڑی آ تو میرے روگرے کھڑے ہوگے میرا دل اینجری کی کلیجہ پھٹ چلاوے دل پھٹ جائے گا اللہ اکبر کبیر آیا آج ماں پہ ہو زندہ آنے آج پہ ہو زندہ قدر کلو جی ہاں اے ہوئی پہ ہو جی جیڑا ہر کوئی جی نبی تو نبی چیز لے کے کار آندہ سی کہاندہ سی میرے پتنو اے چیز بڑی پسند دے میرے پتنو اے والا پھال بڑا پسند دے میرے پتنو اے چیز بڑی پسند دے کہ آج تیرے پیوہ نے اگر تیری کمائی کیوں کچھ کھائے لے آوے کہ تو کیوں کبر آ جانا میں حضور نے پچھیا بابا دی دس سو دس آئی راڑا پتر کہندے میرا مال کھا جاندے میرا مال کھاندے نے باپ نے کی کیا اللہ اکبر کبیرہ اس اونا بزرگاں نے حضور دی بارگج عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ میں انہوں پچھو جی دو اے کمزور سی جی دو اے نہ چل سکتا ہی نہ پھیڑ سکتا سی کچھ بھی نہیں سی کر دا بلکم زور سی انہوں نرم نرم کر کے نوالے میں کھلاندہ رہا انہوں میں اپنی کمائی دیوچوں کھلاندہ رہا اج اے کبھی ہو گیا وے میں کمزور ہو گیا وے اج اے مالدار ہو گیا وے میرے کمال نہیں رہا میرے چینی سکت نہیں رہی یا رسول اللہ میرے چینی پاور نہیں رہی کہ میں کھما سکا تھا حضور آج میں ضعیف ہو گیا وے آج اے دے مال چو میں کھا لینا وے تکی برا کرنا وے تکی بڑا کرنا وے تے اللہ دے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدویہ سنے آ تے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جانانے آلم تیرے پہ میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دی تا آمینہ دا لال شبِ اسرہ دے دولہ والی کون و مقا شہنشاہ انبیاء ہاں سید الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء آمینہ کے لال شبِ اسرہ کے دولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پہ وے نہیں حضور دن چشمانے کرم جو آسو جاری ہو گئے نہیں آج دے نوجوانوں سنو آج دے نوجوانوں میں محسنی دینا چاہ رہیا آج دے نوجوان سنے نبی پاک علیہ السلام روڑا شروع کر دیتا اور فرمایا کہ آگر کوئی پتھر یا دلان بھی تیرے جیدی تو شکیت کی تی ہے اے فریاد سن لیندی اے فریاد سن لیندی تو وہ بھی رون لیندی آپ علیہ السلام نے اس نوجوانوں فرمایا آخری الفاظ سننا دے نوجوانوں تی میرے نبی علیہ السلام نے اس نوجوانوں کیسے تربیت کی تی کسی حدیث تو کی لیڑا ہے کس سبق حاصل کرنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مال تیرے باپ دائیے ہاں تو اے نہ کر کرو تیرا یہ تیرے باپ دا بھی ہے اللہ تعالی منووی تانووی ہاں آج دے نوجوانہ نووی یا اس امت مسلمہ دے نوجوانہ دے نوجوانوں ہی اللہ تعالی ہانو اپنے والدین دی خدمت کرنگی توفیق دے آج کرنا وہ آج وقت جے جدو اکھا بند کر گے ہے نا کہ باپ مرے تیسر ننگا ہووے تیما مرے کروے لہ اللہ کبر کبیرہ اللہ تعالی منووی تانو عمل دی توفیق دے